جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیمہ فیل چیلی ریسی بھی اس کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ہسپی ضرورت آئل اس میں ہم پیال ڈالیں گے ثابت ہم ڈال لیں گے اس میں لیسن دو عدد باری کٹیوٹ ٹوماٹر سبز مرچیں اور اس میں ہسپی ضرورت اپنی ریڈ مرچے ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں گے اور ہسپی ضرورت نمک ریٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار ریسی بھی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب ہی گیا کارنڈی سبسکرائب ہی چینل اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس اپ کر لیں گے اور اب اس میں ہم نے اپنا اپنا کیمہ چونکہ ہم کیمہ پیل چلی ریسی بھی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیمہ کو اچھی طرح کوک کرنا ہے اب کیمہ ڈالا اس میں ہسپی ضرورت ایک کلاس پانی کا ڈال لیں گے اور پھر اس کو پریشر کو بند کر لیں گے کمز کم پندرہ منٹ کے بند کریں گے پھر دیکھیں گے کہ ہمارا کیمہ بلکل گل چکے ہیں اب اس سارے مسالے کو میش اپ کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے کیونکہ ہم نے جو علیہ السنتہ صحبت دالا تھا جو سارا مسال ہے اس کو یک جان کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح مکس اپ کرنا ہے اسی کر کے مکس کر کے جتنا جو پانی ہے اس میں اس سارے کو خوش کرنا ہے اچھی طرح اس کو بھونا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا فرائی ہو چکا ہمارا کیمہ کیمہ کھپلے اس کو خوب اچھی طرح فرائی کرنا ہے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس میں ذرا سا بھی پانی نہ رکھ کیونکہ ہم نے اس کو کس میں فیل کرنا ہے چیلیز میں اب اس میں ہم نے تھوڑا سا گرم سال ہے اٹ کیا ہے ذائقے کے لئے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے گرین مرچے لے لینا ہے گرین چیلیز اندرسن کو خالی کر لینا ہے اور اس میں جو آپ نے یہ کیمہ کو کیا ہے وہ سارا اس کے اندر فیل اپ کر دینا ہے وہ دہتے ہاں سے پھل کرنا ہے تاکہ ساری چیلیز کے اندر اچھے سے یونیفارم لی ہمارا کیمہ فیل اپ ہو جائے اس کے بعد دیکھیں یہ بلکل اچھے سے پھل اپ کرنا ہے تاکہ کیونکہ جب ہم فرائی کریں گے تو اگر تھوڑا سا ہوگا تو وہ سارا ہی باہر نکل آئے گا یہ دیکھیں بلکل فیل اپ کر لیا ہم نے جتنی بھی آپ کے پاس چیلیز ہیں جتنا زائرہ جتنے فیملی میمبرز ہیں اس کے مطابقے ہم نے فیل اپ کرنا ہے یہ ساری چیلیز کو ہم نے فیل اپ کر لیا ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھیں اور یہ ذائقے میں بھی اس سے زیادہ ہی خوبصورت ہوں گی اتنی زیادہ ہم ٹیسٹی ہوں گی ضرور ٹرائی کیا جائے گا ماشاءاللہ ساری چیلیز کے ہم نے فیل اپ کر لیا ہے فیل اپ کرنے کے بعد ہم نے ایک فرائنگ پین لے لینا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کیں اچھے سے فیل اپ ہو گئی ہیں ساری چیلیز فرائنگ پین میں ہم نے اوائل کو گرم کر لیا اب اس میں ہم نے چیلیز کو ڈی فرائن کرنا ہے اور آرام سے کرنا ہے کہ جو کھیمہ ہم نے فیل اپ کیا ہے یہ سارا ہماری چیلیز سے باہر نہ جکل جائے اب ہم نے فلیم کو بھی لکل لوگ کر لینا ہے اور کسی بھی فوکس آگیا کسی بھی چیز کے ساتھ ان کی ڈیریکشن کو چینج کرنا ہے اور چینج کرنے کے طوران چونکہ ہماری چیلیز اوپن ہیں ہم نے ان کی کوئی تریڈ گرانی لپیٹا کر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی لپیٹ سکتے ہیں تاکہ کھیمہ باہر نہ نکلیں آرام سے بلکل فلیم لوگ کر کے اس کو ہم نے دیف رائی کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے ہمارا جو چیلیز ہیں وہ ریڈی ہوتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ جو اس کی کرواہٹ ہوتی ہے جن کہہ سکتے ہیں چیلیز کا وہ ختم ہو گیا آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے ہماری چیلیز تیار ہو چکی ہیں موسیقی